تو لائی تو سریم آپ کو دکھا رہے ہیں ہریانہ کے کرناز جلے کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے گوتا کھوڑوں کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے آپ کو جانکاری دے دے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیاں دوستو تھوڑی دیر پہلے ایک یوک اور ایک یوفتی نہر میں ڈوب جاتے ہیں جیاں یوک اور یوفتی نہر میں ڈوب جاتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یوک ہے اپنی بہن کو بائک سکھا رہا تھا جیاں ایک یوک اپ اپنی بہن کو بائک سکھا رہا تھا لیکن بائک انبیلنس ہو جاتی ہے اور دونوں بھائی اور بہن نہر میں ڈوب جاتے ہیں فیلحال دونوں کو بہار سرکشت نکال لیا گیا ہے یہ ایک رہت بری خبر جرور ہے جب گرابینوں نے دیکھا کہ دونوں بھائی اور بہن نہر میں ڈوب جکے ہیں پھر اس کے بعد دونوں کو بہار سرکشت نکال لیا جاتا ہے اور وہیں دوسری اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو پرگٹ سنگھ کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے ابھی تک جو ہے بائک بہار نہیں نکلی ہے بائک کو بہار نکالنے کی پوری کوشش پرگٹ سنگھ کی ٹیم دوارا جرور دیکھی جا رہی ہے تو جتنے لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی وشے کریں اور وہیں دوسری اور ایشور کا شکر ہے کہ اس بڑے حادثے میں کوئی ہانی نہیں ہوئی ہے کیونکہ جب اس پرکار کے حادثے دیکھے جاتے ہیں تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ جو ڈوبا ہوا ویکتی ہے وہ بہار نکلا ہو ایشور کا شکر ہے کہ اس بڑے حادثے میں کوئی ہانی نہیں ہوئی ہے لیکن ایک بات آپ کو جرور کہنا چاہے گے کہ اگر آپ اپنے کسی پریجن کو بائک سکھانا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے نہر کے کنارے بائک سکھانے کا کام بلکل بھی مت کیجے گا کیونکہ جو حادثہ ان کے ساتھ گھٹیت ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی گھٹیت ہو سکتا ہے تو خاص طور سے جو ابھی بھاوق ہیں ان کو سچیت رہنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ بچے باہر جرور نکل جاتے ہیں لیکن ماں باپ دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں کہ بچے کس دشا کی اور جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پرکار کے جو حادثے ہیں وہ سامنے جرور آتے ہیں اور وہیں دوسری اور داد دینی پڑے گی پرگٹ سنگھ کی ٹیم کو کہ کس پرکار سے رات کے اندھیرے میں پرگٹ سنگھ کی ٹیم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رسے کے سہارے سے کس پرکار سے جنگلہ لگا کر بائک کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور پرگٹ سنگھ کی جو ٹیم ہے ایک فون پر ہی اسی وقت جو ہے بھلے ہی کرنال کے آس پاس کے شیطروں کی بات کریں یا پھر اور انہی شیطروں کی بات کریں تو ترنت وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ڈیڈ بوڑی ہو یا پھر جانور ہو یا پھر کار ہو آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے بڑے بڑے وہانوں کو بھی باہر نکالنے کا کام ان کے دوارہ جرور دیکھا گیا اور اب اس بائک کو بھی کھوجنے کا کام جو ہے پرگٹ سنگھ کی ٹیم دوارہ جرور دیکھا جا رہا ہے تو آپ یہ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو گرامین ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سہیوگ کرتے ہوئے جرور نظر آ رہے ہیں اور جو پرگٹ سنگھ کی ٹیم ہے وہ بھی صاف میں موجود ہے اور رسے کی صحیحتہ سے فیلحال کھوجا جا رہا ہے کہ آخر کار بائک کہاں ہو سکتی ہے تو اس ور کا شکر ہے کہ اس حادثے میں کسی کے جان جانے کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن آپ کو سردرک رہنا چاہیے خاص طور سے جو ابھی باوق ہیں انہیں اپنے بچوں کی اور دھیان جرور دینا چاہیے کیونکہ بچے جو ہے جب باہر نکل جاتے ہیں تو پھر اس پرکار سے اگر آپ گلت دشا کی اور جائیں گے تو پھر حادثے ہونے کا جو بھائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جرور بنا رہتا ہے تو یہ ہریانہ کے کرنال کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر آج شام کو جیہاں دوستو آج شام کو ایک حادثہ ہوتا ہے ایک بھائی اور بہن جو ہے نہر کے اندر ڈوب جاتے ہیں یہ حادثہ تب ہوتا ہے جب بھائی اپنے بہن کو بائک سکھانے کا کام کر رہا تھا لیکن بائک جو ہے انبیلنس ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دونوں بھائی اور بہن نہر کے اندر گر جاتے ہیں اور برساتھی موسم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پرکار سے جو پانی کا فلو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو سترک رہنے کی آفشکتہ ہے خاص طور سے گرامین علاقوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں اس پرکار سے سچیت نہیں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پرکار کے جو حادثے ہیں وہ کہی نہ کہی ہے وہ من جرور دیکھے جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور وہی دوسری اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صاف تصویروں میں کہ کس پرکار سے جو پرکٹسنگ کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور بائک کو باہر نکالنے کی پوری کوشش ان کے دوارہ جرور کی جا رہی ہے تو ویڈیو کو دیکھنے والے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ کی اپنی کیا پرتکریہ ہے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ جرور چھوڑیے گا اور نویدن کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے سگے سبندی بائک سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ستھان بلکل بھی مت چنیے گا کیونکہ یہ حادثہ آپ کے ساتھ بھی گھٹیت ہو سکتا ہے آپ نے ڈاکو دیتے رہیں گے آپ اسی طریقے سے بنے رہی گا کرنالیس ٹوٹی فور